کیسے ہیں دوستو آپ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایک بڑے کام کی بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آن لین کوئی کام کرنا ہے آن لین کوئی بیزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے متعلق آپ کو میں گائیڈ کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو خاص طور پر ان خواتینی کے لیے جو گھروں میں رہ کر کام کرنا چاہتی ہیں بہت ایزی اور بہت ہی آسان سا کام ہے اور اس میں آپ کی انویسٹمنٹ بھی بالکل زیرو ہوگی کام یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سی محنت کرنا ہوگی پاکی جتنی بھی اپلیکیشن سے آپ پیسہ کماتے ہیں یا مختلف ویب سیٹ سے کماتے ہیں ان میں بہت ساری اپلیکیشن اور جو ویب سیٹ ہوتی ہیں وہ فیک ہوتی ہیں بھاگ جاتی ہیں پیسے نہیں دیتی یا اور طرح کے کام ہوتے ہیں تو یہ جو میں آپ کو کام بتا رہا ہوں یہ بہت ہی سمپل ہے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے دو تین اکاؤنٹ بنانے ہیں فیس بک پہ انسٹرگرام پہ اور آپ کا یوٹیوب کا چینل بھی آر ایڈی ہوگا تو آپ نے لوگوں کے بزنس کی ایڈوٹائزمنٹ کرنی ہے ان کی پبلک سیٹی کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے جو اکاؤنٹ بنانے ہیں فیس بک پہ انسٹرگرام پہ گروپ اور پیج جو آپ بنائیں گے ان میں آپ نے یہ پوسٹ شیئر کرنی ہے یہ لوگوں کو بتانا ہے آپ نے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ گوگل ایڈ چلا سکتے ہیں آپ انسٹرگرام پہ کمپین چلا سکتے ہیں فیس بک پہ کمپین چلا سکتے ہیں اور آپ یوٹیوب پہ سکیپ ایڈ اور نان سکیپ ایبل ایڈ بھی چلا سکتے ہیں اور یہ سارے ایڈ چلانا یہ سارا کچھ کرنا ان مختلف شوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بہت آسان ہے ان کے ٹیٹوریل آپ وہ میرے چینل پہ بھی مل جائیں گے یا آپ کسی بھی چینل پہ جا کر دیکھیں کہ فیس بک پہ ایڈ کیسے چلاتے ہیں وہاں سے آپ اس کو ایک ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ایڈ کیسے چلتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو پہلے بھی پتہ ہوگا کہ فیس بک پہ پبلک سیٹی کیسے ہوتی ہے یا انسٹراغرام پہ کیسے ہوتی ہے تو آپ نے اپنے پیج پہ گروپ پہ آپ کے جو آئیڈیز ہوں گی مختلف پلیٹ فارم سے وہاں سے آپ نے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ کرنا ہے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اور ان کے ساتھ آپ نے ایک ڈیل تیہ کر لینی ہے عام طور پہ تقریباں دیکھا گیا ہے کہ فائیو ہنڈر کے لگ بھگ تمام پلیٹ فارم پہ آپ ایک دن کے کمپین چلا سکتے ہیں ایک دن کا ایڈ چلا سکتے ہیں ایڈ آپ کا تصویر کی شکل میں پوسٹ بھی ہو سکتی ہے چھوٹا ویڈیو کلیپ بھی ہو سکتا ہے پندرہ سے تیس سیکنڈ کا اور مختلف آپ کی تحریریں بھی ہو سکتی ہیں تو ان کو آپ رن کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ڈیلنگ ہوگی جو آپ کا کسٹمر ہوگا آپ اس کے ساتھ یہ ساری باتیں تیہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں آپ ان کو کتنے ویوز کتنے لائک اور کتنے آپ ان کو انپریشن دے سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں آپ کو جس چیز پہ آپ ایڈ چلائیں گے وہ بھی آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ایڈ چلانے کا جو لوکل طریقہ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کمیونٹی ہے فیس بوک پہ انسٹراغرام پہ بہت سارے لوگ آپ کے فالور ہیں آپ کے گروپ میں آپ کے پیج میں آپ کے سارے لوگ انٹر ہوئے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو کسی بھی کمپنی کا خود سے ایڈ بھی چلا دے سکتے ہیں ایک پوسٹ بنا کر آپ دے سکتے ہیں کوئی ویڈیو میں پیغام کسی کا شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے مزیدار بات ہے ایڈ چلانے کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ زیادہ ایڈ آپ کی اس کے چلا سکتے ہیں جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں وہ صرف یہ کر سکتی ہیں کہ اگر ان کی کسی دوست نے بیوٹی پالر بنایا ہے یا کسی نے بوتیک بنائی ہے اب صاف زیرہ وہ ایک لیمیٹڈ ایریا ہے کیونکہ ابھی برینڈ نہیں ہے ابھی اتنے فیمس نہیں ہوئے تو کسی گلی محلے میں کسی ایک سیٹی میں انہوں نے کوئی بیوٹی پالر یا بوتیک بنائی ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ میں آپ کے یہ پبلی سیٹی آپ کے گلی محلے اور آپ کے ایریا میں کر سکتی ہوں تاکہ آپ کے راؤنڈ آبورٹ کتنے بھی لوگ موبیل یوز کرتے ہیں فیسبوک یا انسٹاگرام چلاتے ہیں یا یوٹیوب یوز کرتے ہیں ان تک آپ کا ایڈ چلا جائے گا کیونکہ جب آپ ایڈ رن کرتے ہیں تو اس میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کوئی بھی کمپنی ہے انسٹاگرام کی مسائلتیں وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس ایڈ کے لوگوں کو ایڈ دکھانا ہے آپ نے میلز کو دکھانا ہے فی میلز کو دکھانا ہے اور آپ نے کون سے ایریے میں ایڈ دکھانا ہے تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں منشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایڈ پراپر طریقے سے چلتا ہے اور ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو بڑا زبردست ایک کام ہے یہ جس کو آپ سٹارٹ کر دیں ٹرائی کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ اچھے خاصی انکم حاصل کر سکتے ہیں تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ